پتہ دعائیں تو سب کی قبول ہو ہی جاتی ہیں پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدوں میں ہی چھپا رکھا ہے اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سیرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرواتا ہے وہ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے تمہاری راہ میں آئی رکافٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح درانے سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لٹا دے ایسا تو ہرگس نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا بس تم ہی نہیں سمجھ باتے کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لئے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا وہ تمہیں نہ ملی تو تم نے یہ سوچ لیا کہ اب تم کبھی کوئی چیز نہیں مانگ سکو گے یا اب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی کیوں سوچتے ہو ایسا تم وہ لاحاصل چیز کو بھی حاصل بنا دیتا ہے وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے یہ کیوں بھول جاتے ہو زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک تمہارا من نہیں بدل دیتا جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کرنا سکھا دیتا جو تمہارے لئے بہتر نہیں اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو اللہ کے نزدیک سبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں تو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا اور ان چیزوں کے جو تمہیں نہیں ملیں ان پر سبر کرنا آخری سانس تک اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے موجزے کی کوئی حد نہیں ہے تمہاری سوچ کی ایک حد ہے موسیقی موسیقی